بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہی ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا دو بہت ہی اہم ڈیولمنٹس ہوئی ہیں جو کہ اسی ایشو کے اوپر ایک آپ کہہ لیجی کہ اثر انداز ہوتی ہیں جو کہ یہ نو کانفیڈنس موشن سے ریلیٹڈ ہے آپ نے دیکھا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا وہاں پہ کچھ فیصلے کیے گئے اور انہوں نے سب سے اہم فیصلہ یہ تھا کہ اس طاقت پر ملک جس نے کہ پاکستان کو انتہائی گھٹیا زبان استعمال کر کے ایک وارننگ دی ہے دھمکی دی ہے اس ملک کو آئینہ دکھایا جائے اور اس ملک کو اس کے ساتھ سٹرانگ اتجاج کیا جائے چنانچہ کلی رات کو ان کے نازم الامور کو یہاں بلا کے میرا خیال ہے نمبر دو ہیں ان کے امبیسی میں ان کو بلا کے تو ایک سٹرانگ قسم کا ڈیوازش ان کے حوالے کیا گیا یہ صرف امران خان کی حکومت ہے جس میں کہ یہ کام کیا جا سکا اور پورے اعتماد کے ساتھ کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی تائید حاصل تھی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ صرف امران خان کا اپنا فیصلہ تھا یا امران خان نے جس طرح کے رشیہ کے دورے کے اوپر امران خان کے اوپر ملبا ڈالنے کی کوشش کی گئی اور ہر چیز کو حقائق کو ڈینائی کیا گیا کہ رشیہ جانے کا فیصلہ امران خان کا تھا جبکہ یہ فیصلہ امران خان کا نہیں امران خان نے باقاعدہ مشاورت کر کے حکومت کے تمام سٹیک ہولڈر سے تمام اداروں سے پاتچیت کرنے کے بعد فیصلہ کیا اب یہاں پہ نیچرلی جب آپ ایک طاقتور ملک کو جس کے پاس کچھ نیوسنس ویلیو بھی اس کی ہے وہ آپ کے لئے مسائل بھی پیدا کر سکتا ہے تو جب آپ اس کو اس طرح ہیڈل کرتے ہیں تو لازمان اس کے کچھ نتائج بھی ہوں گے اصل چیز یہ ہے کہ قومی وقار اور قوم کی عزت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی مجھے بار بار وہ جملہ یاد آتا ہے جو پیوٹن نے آج سے کوئی مہینہ پہلے ادا کیا پیوٹن سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیا جہوری اتحار بھی استعمال کریں گے اس نے کہا یہ آپشن رکھی ہے ہم نے اور اس نے کہا پوچھنے والے نے سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ تو بہت 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 تباہی دنیا میں آئے گی تو اس کا جواب یہ تھا کہ وہ دنیا جس میں ریشیا کی عزت اور وقار نہیں ہے مجھے اس کے قائم رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں تباہ ہوتی ہے تو ہوتی رہے یہ وہ آپ کا پرائیڈ ہوتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اگر دنیا میں زندہ رہن ہے تو سر اٹھا کے اور عزت کے ساتھ پاکستان کے عوام کو یہ سمجھ نہ ہوگا زندگی مشکل ہو سکتی ہے ان کو آلو مٹر کے بھاؤں سے باہر آنا ہوگا اگر وہ اسی الجن میں رہیں تو پھر آپ کو آپ کا اپنا اپنی سیلف رسپیکٹ آپ کی خودمختاری یہ چیزیں پھر دعو پہ لگانی پڑیں گی پھر اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں جو آسائش تو کچھ دے دے لیکن اس میں عزت کا کوئی بھی رمک عزت کی نہ موجود ہو ہمارے علامہ اقبال کا بہت مشہور شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں تائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کھتا ہی یہ سو فیصد اکاسی کرتی ہے آج کے حالات کا جو کہ پاکستان میں موجود ہیں لہذا عوام کو اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور اس بڑی قوت کو اس کے آئندہ آنے والے اقدامات کے اوپر انتہائی ناراضگی کا اظہار کرنا ہوگا بے شک آپ سڑکوں پہ نکلیں اس حکومت کے خلاف اتجاج کریں ان کو بتائیں کہ آپ کی یہ دسترازیاں ہمیں قبول نہیں ہیں آپ نے ہم سے بہت فائدہ اٹھائے ہیں آپ ہماری وجہ سے دنیا کی باہت سنگل سوپر پار بنیں ہم نے وہ جنگ لڑی یہاں پہ افغانستان میں جس میں سوریٹ یونین تباہ ہوا ہم نے بڑا نقصان اٹھایا آپ ناشکر ہیں کہ آپ نے کبھی بھی ہمارے مفادات کا خیال نہیں کیا میں یہ بالکل وسوق سے کہتا ہوں کہ اگر آپ مضبوط قدموں پہ کھڑے ہو جائیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں تو میرا خیال ہے کہ شاید آپ کا نقصان بھی کچھ نہ ہو یہ خطہ بہت اہم ہے ان کو بھی یہاں پہ ضرورت ہے فوری طور پہ نہیں تو ایک وقت پہ ہوگی لہٰذا ہمیں اپنے قدموں پہ مصبوط رہنا چاہیے اور قطن یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ آلو مٹرمینگا ہو گیا تو پھر کیا بنے گا قومیں اپنے وقار اور رزت کے لیے تین وقت اگر کھانا نہ ملے تو ایک کوئی بھی کھا لیتی ہیں لیکن اپنے وقار کا ملک عزت کا خودمختاری کا تحفظ کرنا جانتی ہیں یہ وہ آلکار لوگ ہیں یہاں پہ جیسے امیر جعفر اور امیر صادق کہتے ہیں جو بار بار بعض امبیسیز کا چکر لگاتے رہے ملتے رہے اور آج وہ آپ کو ڈرائیں گے کہ اگر آپ نے یہ کر دیا تو یہ ہو جائے گا میرا خیال ہے ہمیں وقت آ گیا کہ ہم ڈرنے کی ضرورت نہیں ہیں دوسری بڑی اہم ڈیولمنٹ جو ہوئی وہ ہے کی پی کے میں بلدیاتی الیکشن بلدیاتی الیکشن جب پہلی فیرز اس کی دسمبر کی سترہ تاریخ پچھلے سال ہوئے تو اس کے ریزلٹ جو تھے وہ بڑے آپ کہہ لیجئے کہ کسی قدر حوصلہ شکن تھے سترہ ازلا میں یہ الیکشن ہوئے اور سترہ ازلا کے جو یونین کانسل کے چیرمن اور وائس چیرمن وغیرہ کی جو سلوٹ سے ان میں جی ایو آئی لیڈ لے گئی ان کو غالباً اکیس سیٹیں ملیں اور پی ٹی آئی کو اٹھارا یہ ایک امپریشن دینے کی کوشش کی گئی کہ پی ٹی آئی کی حکومت اپنی پاپولیریٹی کھو چکی ہے جو کچھ بھی آج کل کے حالات ہیں اس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اپنے ملک کو خراب کیا ہے ایک ہی رٹ یہ اپوزیشن لگاتی رہی یہ خاوپیو قوم جو ہے یہ آپ کو اسی طرح کی باتیں سنائیں گی حقیقتاً اس ملک کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پہلی حکومتوں کی رسبت زیادہ بہتر طریقے سے چلایا باوجود اس کے کہ امران خان کے پاس کوئی بہت اچھی ٹیم نہیں تھی اس کے اپنی صفوں میں وہ الیکٹبل وہ لوگ موجود تھے جن کے اوپر آج بھی کرپشن کے الزامات ہوں گے اور کل حکومت جاتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اوپر کیسز بنیں گے بننے چاہیے اگر کی ہے کسی ہے تو اس کو بھوگتنا چاہیے لیکن پھر بھی چونکہ لیڈر صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے حکومت کر رہا تھا کہ اس نے اپنے ملک کے معاملات نپٹانے ہیں اس نے اپنے ملک کو بہتر بنانا ہے اس نے اپنے مفادات ملک کے مفادات کے لیے کام کرنا ہے نہ کہ کسی اور کے مفادات کے لیے باہر کے ملکوں کے لیے اور اس کے اپنی جائدادیں بھی باہر نہیں تھیں کہ اس کو کوئی فکر ہوتی لہٰذا صرف جھوٹ بول بول کے یہ متحدہ اوپوزیشن نے ایک پرسیپشن کریٹ کی جہاں یہ کہا کہ یہ حکومت پی ٹی آئی کی یا عمران خان یہ ہر چیز تباہ کر گئے اس میں حقیقت نہیں تھی اس میں صرف مفاد پرس ٹولے کے لیے سیاسی مفادات تھے جو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے اب آتے ہیں اس طرف کہ اب کل جو دوسرا مرحلہ ہوا بلدیاتی الیکشن کا اس میں پی ٹی آئی کو بہت بڑی لیڈ ملی ہے باقی جماعتیں اس کے قریب بھی نہیں ہیں اکتیس سیٹیں ابھی تک پی ٹی آئی کے پاس ہیں غالباً تئیس ہو جائیں گی اور جو باقی پارٹیز ہیں وہ بہت پیچھے ہیں ان میں پی ایم ایل این کو تو صرف دو سیٹیں وہاں ملی ہیں جو بڑے دن دنا رہے تھے اور باقی بھی لوگ اسی طرح سوائے جی آئی کے جس کو غالباً آٹھ ملی ہیں باقی یہ جو چیز ہے یہ میرا خیال ہے کہ ظاہر یہ کرتی ہے کہ صوبہ ہمارا کی پی کے جہاں پہ جی آئی کا عموماً بل عموم سمجھا جاتا ہے کہ کافی اس کی پاپلارٹی ہے ہولڈ ہے وہاں اس کا اس طرح شکست کھانا یہ لازمان ایک بہت بڑی خبر ہے انڈیکیٹ یہ کرتا ہے کہ پرائم نیسٹر نے جو بیرونی سازشوں کا قصہ کھولا اور ان کے جھوٹ پبلک میں لے کے آئے تو پرائم نیسٹر کی آج پاپلارٹی پہلے کی نسبت کہیں بہتر ہے آج دنیا بہت سارے لوگ سمجھدار جو سمجھ رکھتے ہیں سوز بیوز رکھتے ہیں وہ ان لوگوں کے چہرے پہچان گئے ہیں جو پاکستان میں بیٹھ کے غیروں کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ آج اگر الیکشن کروائے جائے جنرل الیکشن ہوں تو پرائم نیسٹر امران خان کو پہلے کی نسبت کہیں بہتر مجارٹی ملے گی اور اگر مجارٹی اچھی ملے اور پرائم نیسٹر کو بلیک میلر ایمکوی ایم بلیک میلر پلوچستان عوامی پارٹی بلیک میلر گرینڈ الائنس جی ڈی اے جو ہے گرینڈ ڈیموکرائٹک الائنس جی ڈی اے بلیک میلر کیو لیگ بلیک میلر ان چھوٹے بلیک میلر سے جان چھوڑ جائے تو آپ کہیں بہتر حکومت کر سکیں گے بہت سرا مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے جب یہ دو دو چار چار سیٹوں والے اپنے وجود سے اپنی پوزیشن سے کہیں زیادہ آپ سے مرات مانگتے ہیں منسٹریہ مانگتے ہیں اور آپ کو اپنی حکومت کے لیے حکومت بچانے کے لیے کمپرمائزز کرنے پڑتے ہیں میں کے پی کے کے الیکشن سے بڑا خوش ہوں اور مجھے بڑی توقع ہے کہ باقی بھی صوبوں میں باقی جگہوں پہ بھی پرائم نیسٹر کو اسی طرح کی کامیابیاں ملیں گی ایسے بہتر ملیں گی حمد ہمیں کسی کو ہارنے نہیں چاہیے پرائم نیسٹر کی سیند پاکستان کے عوام ہیں آپ سب کو پرائم نیسٹر کے پیچھے کھڑا رہنا چاہیے ہمیں بہت ساری چیزوں پر اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن ملک کا مفاد ملک کا مقدر کتن کتن ان لوگوں کو نہیں سونپا جا سکتا جو کئی کئی دہائیوں سے اس ملک کے اوپر حکمرانی کر کے اپنے خاندانوں کے مقدر بہتر کرتے رہے ہیں خاندانوں کو پالتے رہے ہیں یہ کتن قابل قبول نہ ہوگا بیرانی خیال کہ پاکستان کے کسی بھی شخص کو یہ اندر خواہش ہوگی کہ وہ پھر انہی کے ہتھے چڑ جائے جو پہلے اس کو نوشتے رہے ہیں آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات